ایک خواب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زیارت کی خواب میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے پوچھا کہ اے میرے نبی یہ فرشتے کو آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں یہ کیا جھگڑ کر رہے ہیں یہ جھگڑا کر رہے ہیں کہ کون سے ایسے عمال ہیں جو سارے گناہوں کو دھو دیتے ہیں جن سے سارے گناہ جل جاتے ہیں وہ کون سے ایسے عمال ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ جی میں بتاؤں اللہ نے کہا بتائیں کہ کہا جی وہ تین عمال ہیں جو گناہوں کو جلائی دیتے ہیں اب آپ لوگوں کو کام آئیں گے وہ کون سے عمال ہیں پہلا عمل یہ ہے پہلا عمل یہ ہے کہ ہر حال میں گرمی ہو سردی ہو بیماری ہو پریشانی ہو خوشی ہو ہر حال میں اٹھ کے وضو کرنا وضو کرو سردیوں میں کبھی تھنڈے پانی سے وضو کرو تو پتہ چلے تھنڈے پانی سے وضو کرنے سے پانی تو تھنڈے سے وضو کیا ادھر گناہ سارے جل گئے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں تھنڈے پانی سے وضو کرنے سے اور نمبر دو فرمایا نمبر دو جو عمل جو عمل گناہوں کو جلا دیتا ہے وہ کیا ہے مسجد میں نماز پڑھنے آ گیا ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کرنے لگا اس سے سارے گناہ جل جاتے ہیں اور تیسرا عمل کیا ہے تیسرا عمل یہ ہے کہ گرمیوں میں دوپہر ہو گرمیوں کی دوپہر کو چل کے نماز پڑھنے کے لیے آنا اس سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اب یہ تین عمل میں نے بتائے تین عمل میں نماز کوئی نہیں ہے یہ ساری نماز کی تیاری ہے نماز نہیں نماز کی تیاری سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں تو نماز پڑھنے سے کیا ہوگا بتاؤ یہ کومن سنس کی بات ہے سمجھو کہ جو نماز کیلئے تیاری ہو رہی ہے اس سے سارے گناہ ختم ہو گئے تو جو نماز پڑھنے سے ملے آ گیا نماز پڑھنے والے کو میرے دوستو یہ سن لو یہ ملے گا کہ جب وہ اللہ اکبر کہہ کہ کھڑا ہو جائے گا اللہ کے سامنے تو اللہ اپنے اور اس بندے کے درمیان جو ستر ہزار پردہ ہے وہ اللہ سارے پردے ہٹا کے سامنے آکے کھڑا ہو جائے گا اور اس نماز پڑھنے والے کو اللہ کہتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے بول کیا بات کرتا ہے میں اسے کر بعد میں تری بات سن رہو لیکن یہ کون کس کو سمجھ آئے گی جو اس کا استحضار کرے گا نمبر ایک حدیث دوسرا اللہ کے نبی نے پوچھا اللہ نے پوچھا کہ اے میرے نبی یہ میرے دوستے فرشتے یہ بھی کسی بات پر جھگڑ رہے ہیں یہ کس بات پر جھگڑا کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسے عمال بھی ہیں کوئی ایسے عمال بھی ہیں جو جنت کو اپگریڈ کر دیں گے جیسے ایکانومی کلاس ہوتی ایکانومی کلاس کسی ٹکڑ لی اب اس کے پاس پوائنٹس تھے اب پوائنٹس تھے اس کو اپگریڈ کرا لیا تو وہ کون سے پوائنٹس ایسے ہیں کہ آپ آرڈنری جندتی تھا آرڈنری جندت میں گیا لیکن اس کو اتنے پوائنٹس سے اس کے پاس جندت اپگریڈ ہو گئی وہ کون سے عمل ہیں تو اللہ کے نبی نے پھر کہا جی میں بتاؤں کہا جی بتائیں تو کہا جی وہ بھی تین ہیں عمل وہ عملی تین ہیں اگر وہ کون سے ہیں ان تین میں سے پہلا عمل ہے میٹھا بول لوگوں سے میٹھا بول ایسا بولنا کہ دوسرا سن کے خوش ہو جائے دوسرا ملک یہ نہ محسوس کرے گے دوبارہ اس سے بات ہی نہیں کرنے چاہئے اتنا سویٹ بول اتنا سویٹ بول جو میٹھا بولے اس کی جندت اپگریٹ ہو جائے میٹھا بولنے میں کیا لگتا میرے روز لگتا کیا بتاؤ ایمان سے بتاؤ اور جو کڑوا بولنے والے سے میٹھا بولے ایک طرح میٹھا بول اس نے میٹھا بہتی میٹھا نہیں جو کڑوا بولنے والے سے میٹھا بولنا سیکھ لے یہ تو کتب بن جائے گا یہ کتب بن جائے گا کتب ولی بن جائے گا جو کڑوا والے سے میٹھا سیکھ لے اور دوسرا دوسرا عمل جو جندت اپگریڈ کرے گا وہ کون چاہے اللہ کی ربی نے فرمایا اللہ جی وہ عمل ہے لوگوں کو کھانا کھلانا لوگوں کو کھانا کھلانا اور کھانا کن کو کھلانا بھوکوں کو نہیں غریبوں کو نہیں سب کو غریب ہو امیر ہو کھانا کھلانا سیکھو مجھے یاد ہے میں جب چھوٹا ہوتا تھا میں بھی جب کالنگ میں پڑھتا تھا تو ہم کھانا جو کھلائیتا تھا اس کو بے باکوف سمجھتے تھے کہ چولے ہیں کہتے تھے نا کہتے تھے چولے ہیں تو پتہ ہی نہیں کہ جس نے کھانا کھلا دیا یہ تو ولی بن گیا کھانا کھلانے والے تو ولی بن جائے گا اس کو پتہ ہی کچھ نہیں یہ کہتے تھے میں بیوکوف بنا کر کھال گیا کھانا کھلانے والے کھانا کھلانے والے اب گریڈ ہو جائیں گے جنت میں یہ عمال والے نیچے لے جائیں گے تحجد والے نیچے لے جائیں گے وہ اوپر چلے جائیں گے کھانا کھلانے والے اور تیسرا عمل بتایا اللہ کی رمیہ تیسرا عمل رہا کہ اللہ تیسرا عمل کیا ہے تیسرا عمل وہ ہے جو جنت اپگریڈ کرائے گا وہ وہ عمل ہے جب آدھی رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو کوئی رات کو اٹھ کے وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اللہ سے بات کرے اس کی جنت اپگریڈ ہو جائے یہ ایک نماز کی ترغیم میں اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ نماز ہے کیا تمہیں کرے گی کیا میں نے ایک بات بتائی ہے اگر روزانہ یہ باتیں سنتے رہو گے اور خود بھی کرتے رہو گے تو نماز پوری زندگی سوار دے گی